جی سکھ ایک اور شوال تھا شوال یہ تھا کہ جیسے عورتیں جیسے وجو کر کے وہ نماز پڑھی اور لپشٹک لگا لی حلال لپشٹک ہے کوئی بھی بنا ہوا اور پھر وہ دوسری نماز کے لیے اب جا رہی ہے تو اس وقت ان کے پاس لپشٹک لگا ہوا ہے تو کیا یہ ناخون والا جو مسئلہ ہے سکھ تو یہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے کہ وہ لپشٹک ان کو پڑا ریموف کرنا ہوگا تب ہی وجو کرنا ہوگا یا اس پہ وجو کر کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں تھوڑے بہت دھول جائیں گے لپشٹک تھوڑے بہت رہ جائیں گے دیکھیں اگر لپشٹک اب مجھے بہت زیادہ لپشٹک کے بارے میں نام نہیں ہے اگر لپشٹک ایسا ہے کہ اس کی پرتے ہیں جو پرتے پانی کو نیچے جانے سے روک رہی ہیں تو ضروری ہے اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فقط کلر ہے جیسے کلر کا آپ نے اپنے جسم پر کہیں گے جیسے مہدی کا کلر ہوتا ہے تو مہدی کا کلر جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے وہ کلر ہوتا ہے تو اگر کلر ہے تو وہ پانی کو جانے سے نہیں روکتی ہے لیکن اگر وہ آبجیکٹ ہے اس کی پرتے ہیں تو پانی نیچے نہیں جائے گا تو اگر لپشٹک ایسا ہوتی ہو تو پھر اس کو ضائل کرنا ضروری ہوں گا وضو کرنے سے پرتے ہیں اور اچھا شکر یہ بات اور بھائی بتا رہے ہیں کہ وضو کریں پہلے پھر لپشٹک لگا لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں نماز پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے اس کے آگے وضو اگر نہیں ٹوٹتا ہے تو وضو بنانے کی ضرورت بھی نہیں وضو بنانے کی ضرورتی نہیں ہے تو پھر اسی وضو سے پڑھ سکتی ہے وضو نہیں ٹوٹا ہے ویسے ہی وضو بنا رہے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی حرص کی بات نہیں ہے میں صحیح بول رہا ہوں آپ بلکل صحیح بول رہے ہیں تو بعد میں ایسے ہی وضو بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب یہ نسٹک لگی مجھے تو وضو تو ہوگا ہے نہیں مستحب وضو بھی نہیں ہوگا ویسے ہوتا ہے واجب وضو اور ایک مستحب اگر وضو پر وضو کیا جائے تو مستحب ہے یعنی ہر نماز یہ تحجید کیا جائے تو مستحب ہے اگر وہ تحجید کر رہی ہیں کسی لگا کر کے تو ظاہر ہے جو نیا وضو ہے وہ تو ہوگا نہیں پرانا وضو باقی ہے اس سے نماز ہو جائے گی جی آیان بھائی جی شک جزاک اللہ خیر